اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علیہ عظیم احسان ونیر برہان والنباؤمی فضلہی وامتنام حمدن یکونو لحق ہی قضا ولی شکر ہی ادا وعلیٰ ثواب ہی مقربا ولی حسن مزید ہی موجبا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علا امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقہ وحافظ سرہی ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضا والنبی المجتبا والرسول للمصطفی وعلا ابل قاسم محمد وعالی الاطیبین الاطہرین الیکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحَّرَا هُمْ تَطُحِيرًا لَا سِيَّمَ بْنِ الزَّهْرَا بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآيَّتِهِ الْكُبْرَا وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمُعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا عَبُ الْحَسَنِ الرِّضَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَحْمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا صلوات وَالْمُحْمَدِيَّةُ مزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز جنابِ امامِ رضا علیہ السلام صلوات و السلام اسے منصوب ایک فقرہ ہے جس کے زمن میں ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ وہ پیغام ہے جو ہماری زندگی کا خلاصہ بھی ہے چونکہ ہم اس کائنات میں بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ اپنے خدا کی معرفت حاصل کریں اپنے مالک کو پہچانیں اور وہ معرفت مبنی ہے معرفتِ امام پر لہذا معرفتِ امام ہماری زندگی کا اصلی مقصد اور اصلی حدف ہے کل ارز کیا کہ یہ ولادات اور شہادات بہانہ ہیں کہ ہم امی تاہرین کے سلسلے میں غور و فکر کریں متعلعہ کریں سوال کریں لوگوں سے اپنے بزرگوں سے پوچھیں اور جانیں کہ یہ حضرات قوم تھے اس کائنات میں کیوں تشریف لائے تھے ہمارا ان سے رابطہ کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ مجلس ہو یا محفل ہو یا سیمینار ہو نہیں اپنے گھر میں بیٹھیں ایک کتاب جو امام کی صیرت پر ہو اسے کھولیں اپنے بچوں کو بٹھائیں پڑھنا شروع کریں اپنی معرفت میں بھی اضافہ کریں گھر والوں کی معرفت میں بھی اضافہ کریں اور یہ وہ مجالس سے ذکر ہیں چاہے وہ گھر کے اندر ہو رہی ہوں یا امام بارگاہوں میں ہو رہی ہوں اس میں مجمع ہو یا تنہائی میں ہو دو لوگ بیٹھ کر اس مجلس سے ذکر کو برگزار کر رہے ہوں یہ وہ مجالس ہیں کہ جو امام کی مورد نظر قرار پاتی ہیں جناب امام صادق علیہ السلام فضیل سے فرما رہے ہیں فضیل کے جو منہ اہل البیت کا خطاب رکھتے ہیں فرما رہے ہیں فضیل تجلسون و تحدثون تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو ہمارے سلسلے میں تو فضیل نے کہا نعم جعلت فداک ہماری جان آپ پا قربان ہو جائے مولا ایسا ہی ہے تو آپ فرماتے ہیں یا فضیل اِنَّا تِلْكَ ہمارے امراہ میں ہمارے امر کو زندہ کرو توجہ ہمارے امر کو زندہ کرو رحم اللہ من احیاء امرنا خدا ایسے شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے دیکھرے ہیں اور بات آگے بڑھے گی میرے عزیزو اگر کوئی چیز ہمارے لیے نجات کا باعث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام سے قریب کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کوئی راستہ نہیں ہے جو ہماری نجات کا زامن بن جائے جو ہماری آخرت کا زامن بن جائے وہ واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام سے قریب کریں جو بھی راہیں ہیں جو بھی راستے ہیں اس کو انتخاب کریں اور اپنے آپ کو اپنے امام سے قریب کرتے چلے جائیں جتنا قرب محسوس کر رہے ہیں دن بدن اس سے قریب ہوتے چلے جائیں یہ بہت عظیم موضوع ہے اس پر عرض نہیں کروں گا صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جتنا ممکن ہو اپنے امام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں یہی نجات کا زامن ہے یہی ہماری منزل ہے یہی ہمارا مقصد ہے اور اسی کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں چونکہ یہ وہ افراد ہیں جو پروردگار سے جدا نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تک لے جانے کا واحد ذریعہ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں گفتگو ذمہ داری سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ وہ افراد ہیں یہ جو ہمیں اب آخری منزل تک پہچانے کا ذریعہ ہیں ہمارے لیے ضروری ہے ہمارا ہر عمل ایسا ہو جو ہمیں ہمارے امام سے قریب کر رہا ہو ہم ہر اس عمل سے دور ہو جائیں جو ہمیں ہمارے امام سے دور کر رہا ہو نہ کوئی پارٹی کامانے والی ہے نہ کوئی دنیا کا کوئی انسان کامانے والا ہے نہ کوئی گروہ کامانے والا ہے نہیں اگر کامانے والا ہے تو ہمارا امام کامانے والا ہے یہ چودہ وہ نور مقدس ہیں جو ہمارے کامانے والے ہیں کل بھی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ منظارنی علی بعدداری جو میری زیارت کرے گا میری اس مکان کے اس گھر کے دور ہونے کے باوجود چونکہ صرف وہی ایک امام ہے جو عرب سے دور ہیں عرب سے باہر آئے ہیں عجم کی سرزمین پر بسیں ہیں ہم قیامت کے دن تین جگہوں پر اس کے پاس آئیں گے یعنی ہم ایک مرتبہ زیارت کے لئے جائیں گے اور وہ تین مرتبہ ہم سے ملنے کے لئے آئیں گے یہ معمولی مسئلہ ہے ہم بندے ہو کر کے غلام ہو کر کے ایک مرتبہ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں ہم تین مرتبہ تمہارے پاس آئیں گے اگر تم ہماری جملائی حدیث کا نہیں ہے اگر تم ہمارے پاس آئے تھے تو ہمارا فائدہ نہیں تھا اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ تھا اور اگر تمہارے پاس آؤں گا تو اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہے تمہارا ہی فائدہ ہے کہاں ملے گا ایسا کرم کرنے والا کہاں ملیں گا ایسے مہربان افراد کہاں ملیں گے ایسے لوگ جو یہاں بھی ساتھ دے رہے ہو جو وہاں بھی ساتھ دے رہے ہو جو ہم سے کہیں زیادہ ہماری اوقات سے کہیں زیادہ عطا کرنے والے ہو پھر کیا سبب ہے کہ ہم ان سے دور ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے دور ہیں میں پھر عرض کرنا ہوں ہماری جتنی مشکلات ہیں سب وہ خانوادگی مشکلات ہو وہ سماجی مشکلات ہو وہ سوسائٹی کے مسائل ہو وہ قومی مسائل ہو وہ دیگر مسائل ہوں ساری مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے دور ہیں میں سچ عرص کر رہا ہوں آپ کے سامنے ساری مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں اور جتنا زیادہ ہم امام سے قریب ہوتے جائیں گے قریب ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام ظاہر میں موجود ہو ہم ان سے قریب ہو جائیں نہیں امام ظاہر میں ہو یا نہ ہو ہم اپنے آپ کو ان سے قریب کریں بس یہ جملہ زبان بجاری ہوا ہے دو لفظیں جلدی سے کہوں گا اور بات آگے بڑھ جائے چونکہ امر کے احیاء کا ایک مرحلہ یہی ہے احیاء امر امام کا قرب میں نزدیک ہونے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں دو مرحلے ہیں ایک ہے جسمانی قریب ہونا کہ ہمارا جسم ان کے جسم سے قریب ہو جائے یہ ایک فضیلت ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے اصل ہے قرب میں یہ کہ ہماری روح ان کی روح سے قریب ہو جائے کل بھی ہم اس پر گفتگو آپ کے سامنے مختصر سکر کے گزرے ہیں لیکن ذرا ساتھ دو مرحلے اور عرض کروں گا اصل یہ ہے کہ ہماری روح ان کی روح سے قریب ہو جائے ہم روحانی اعتبار سے ان سے قریب ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہیں اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ایک مجلس نہیں بلکہ اشرائیہ خمسہ ہو تو انسان اسے بیان کرے کہ ہوا کیا لیکن بہرحال میں جلدی جلدی گزارش کرنا ہوں صرف ترجمہ کی حد تک کہ ہم اپنے روحانی اعتبار سے ان سے قریب ہو جائیں کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر جس کی زیارت کر رہا ہے اس کے نزدیک پہنچے نہ اس کی قبر کے نزدیک نہ اس کی ذریع کے نزدیک نہ اس کے روزے کے نزدیک وہ بھی ایک مقام فضیلت ہے لیکن کمال زیارت یہ ہے کہ جس کی زیارت کر رہے ہو اس سے نزدیک ہو جاؤ وہ نزدیک ہونا جسمانی نہیں ہے روحانی ہے یہ ہمارے اردو محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں فلا انسان مجھ سے بہت نزدیک ہے اس کے معنی کیا ہے 24 آور آپ سے مل کے چلتا ہے کہا نہیں فکری اعتبار سے نزدیک ہے روحانی اعتبار سے نزدیک ہے ہزاروں مائل کے فاصلے پر ہیں مگر نزدیک ہے یہی وہ روحانی قرب ہے کہ جو اگر ہم امام سے حاصل کر لیں تو زندگی کے نجانے کتنے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں اگر قرب روحانی حاصل ہو جائیں اب کچھ باتیں کہہ سکتا ہوں کچھ باتیں نہیں ارز کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کے لئے بہت مقدمات ضروری ہے لہٰذا اوپر سے ہی گزر رہا ہوں کیسے قرب روحانی حاصل ہو بہت جلدی سے ایک لفظ اور بات اپنے اسلام حضور پر کیسے قرب روحانی حاصل ہو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اپنے امام سے قریب ہیں کوئی وجہ کوئی سبب ہو کوئی اس کے لئے کوئی پیمانہ ہونا چاہیے ہمارا امام کون ہے غیب کے پردے میں رہنے والا آج حجتِ الٰہی دیکھیں یہ بھی ابھی تیہ نہیں ہے کہ پردے میں کون ہے وہ یا ہم یہ غیبت کا پردہ کس پر پڑا ہوا ہے ان پر یا ہم پر اگر آسلو دیکھیں تو ہم پر پردہ ہے ان پر نہیں وہ تو جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے دیکھ سکتے ہیں یہ پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اس پر کبھی ہوگا تو عرض کیا جائے گا لیکن پردے میں رہنے والا ہمارا امام ہے اور معلوم ہے آپ فرماتے ہیں کہ سنو ہم تمہاری حفاظت سے غافل نہیں ہوتے ہم تمہاری یاد کو بھولاتے نہیں ہیں غافل نہیں ہوتے اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر بلائیں نازل ہوتیں اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھار کے پھیک دیتے یہ لفظیں ہیں روایت کی لن نزل بکم اللعوہ واسطلمکم الاعداء دشمن تمہیں جڑ سے اکھار کے پھیک دیتے کون کہہ رہا ہے ہمارا امام یعنی وہ ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ ہے جو غیب سے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم جس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ کو کچھ لمحے کے لیے جسارت محسوس ہو تو معاف کیجئے گا کہ ہم جس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں وہ غیب میں رہنے والا ہر وقت ہمیں یاد کیے ہیں کیسے معلوم ہو ہم ان سے دور ہیں یا نزدیک اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ امام سے دور ہیں آپ کہیں گے آپ کے ساتھ پشت دور ہیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تم امام سے دور ہو تم کبھی کبھی نہیں مانیں گے کیسے پتا چلے کوئی ایسا سسٹم ہو جو خود معلوم ہو جائے قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا قرآن مجید نے بالکل واضح بیان کر دیا اس میں نہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں قرآن کو نہ میں چیلنج کر سکتا ہوں قرآن کو آیت سب کو یاد ہے پورے مجمع کو قرآن نے آواز دی یہ آیت ہر انسان پڑھتا ہے ہر شبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے تقریبا حدیث کے سامنے وارد حدیث کے سامنے ہیں یہ آیت سب کے ساتھ پڑھتے ہیں مطلب کیا ہے اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ اہلِ بید ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے یعنی کم از کم اس آیت سے میں وارد نہیں ہوں گا آیت میں صرف ایک لفظ ہے اس آیت سے یہ تو پتا چلا کہ رجس اہلِ بید سے دور ہے رجس اہلِ بید کے قریب نہیں جا سکتا احیاء امر امام کا مرالہ ہے رجس اہلِ بید سے دور ہے کسی بھی طرح کا رجس ہو رجس کسے کہیں گے کہ جو طہارت کے مقابلے میں آ جائے جو طہارت کے مقابلے میں آئے وہ رجس ہے چاہے فکری طہارت ہو چاہے نفس کی طہارت ہو چاہے ذہن کی طہارت ہو دل کی طہارت ہو جسم کی طہارت ہو جو بھی طہارت ہو اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ رجس ہوگا قرآن کہہ رہا ہے چونکہ طہر کو مقابلے میں لائے ہے رجس کے اب آپ توجہ کیجئے اگر آپ انسان کی نفسانی طہارت پر غور کریں ظاہر میں سب جانتے ہیں میں نفس کی دو تین باتیں جلدی سے کہوں گا اور بات آگے بڑھ جائے دیکھئے نفسانی طہارت کسے کہیں گے پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیسے معلوم ہو اب میں بغیر الجھے ہوئے مختلف بحثوں میں ایک آسان سا ذریعہ آپ کے سامنے بتاؤں تاکہ واضح ہو جائے اسی آیت سے قرآن نے کیا کہا اہلِ بائیت ہر طرح کے رزق کو تم سے دور رکھیں گے یہ کس کا ارادہ ہے اللہ کا اور وہ بھی ارادہ تکوینی کہ جسے کوئی توڑ نہ سکے اللہ نے دو طرح کے ارادے کیے ہیں ارادہ تشریعی اور ارادہ تکوینی ارادہ تشریعی ٹوٹ سکتا ہے ارادہ تکوینی نہیں ٹوٹ سکتا اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم دن میں سترہ رکت واجب نمازیں پڑھیں ارادہ تشریعی ہے ہمارے اختیار کو دخلیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اہلِ بیت کی مجالس میں جائیں ارادہ تشریعی ہے ہم جائیں یا نہ جائیں ہمیں اختیار ہیں لیکن اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اختیار ہے دیکھیں یا نہ دیکھیں نہیں دیکھیں گے تو آنکھ ہی سے دیکھیں گے یہ ارادہ تشریح ہے کہ حلال دیکھو اب حلال دیکھو یا حرام دیکھو یہ تمہیں اختیار ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ آنکھ کے بجائے کان سے دیکھو نہیں یہ ارادہ تکوینی ہے اہلِ بائیس سے رسکہ دور رکھنا ارادہ تکوینی ہے اگر کوئی رسکہ اہلِ بائیس سے نزدیک بھی ہونا چاہے تو یہ ارادہ تکوینی ہے کہ نزدیک نہ ہونے دے گا خدا ایک سلاوات بلے محمد اور عالم یہ ارادہ تکوینی ہے کہ خدا قریب نہیں ہونے دے گا کہ اس کے معنی جو چیزیں اہلِ بائیس میں ہے وہ ساری کی ساری تہارت ہے یہ تو ملکل دو دو چار والے گفتگو ہیں اور جو اہلِ بائیس سے ہٹ کے ہے وہ رس ہے یہ بات واضح ہو گئی اہلِ بائیس میں صداقت ہے یا نہیں کہ ان سے بڑا سچا کائنات میں کہاں ملے گا یہ تو ایسے سچے ہیں کہ اگر کہتے ہیں اور چیز وجود میں نہ ہو تو آنا پڑے گا کل بھی میں نے ارس کی آپ کے سامنے ابھی مسائل کی منزل میں شاید پھر ایک اشارہ کروں آپ محسوس کر لیں گے یہ اتنے بڑے سچے ہیں صداقت طہارت ہے فکر کی نفس کی صداقت کے مقابلے میں جو ہوگا وہ رجس ہے مقابلے میں کیا ہے کذب یعنی جھوٹ جھوٹ اہلِ بائیس کے نزدیک نہیں اب یہاں پر میں تھوڑا سا رکوں گا تاکہ یہ جملہ واضح ہو جائے اب یہ بتائیے کہ آپ جھوٹ ہمیں دکھا سکتے ہیں آپ کسی چیز پر اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کہتے ہیں قابلے اشارہ حصی ہے انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے this is جھوٹ ہائے کہیں پر نہیں کائنات میں جھوٹ ہے یا نہیں آپ کہیں گے یہ پوچھنے کی بات ہے کائنات کہا جا رہے ہیں ادھری آئیے کائنات میں کہاں ادھری آئیے اچھا تو جھوٹ ہے دنیا میں لیکن دکھ نہیں رہا غیبت قابلے اشارہ حصی ہے کہ یہ غیبت ہے کہاں نہیں پھر غیبت دنیا میں ہے یا نہیں ہے کہے کیسے نہیں چول خوری قابلے اشارہ حصی ہے نہیں کیبر تکبر غرور قابلے اشارہ حصی ہے نہیں پھر کہاں ہے دنیا میں ہے کا بالکل ہے کہاں ہیں یہ ساری چیزیں جھوٹ رجس ہے خیانت رجس ہے غیبت رجس ہے کیبر تکبر رجس ہے غرور رجس ہے ہے یا نہیں رجس ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اہل ویعت میں نہیں آئے اگر رجس نہ ہوتا تو اہل ویعت میں ہوتا چونکہ ساری تحارتوں کا اجمع ہے اہل ویعت میں ساری تحارت ایک کمال کی منزل پر ہے اہل ویعت میں جو اہل ویعت میں نہیں ہے وہ رجس ہے جھوٹ اہل ویعت میں نہیں ہے غیبت اہل ویعت میں نہیں ہے چگلی اہل نعوذ باللہ خاکم بدہان بعض ایسی چیزیں ہیں کہ کہنے میں بھی شرماتی ہیں اہل ویعت سے منصوب کرنے کے لئے نہیں ہے یہ چیز اہل ویعت میں دنیا میں ہے کہاں ہے پتا نہیں اب دوسرا دوسری لفظ کہہ رہا ہوں توجہ کرے اہل لکھنو میرے عزیزو جھوٹ کہاں پایا جائے گا کہیں تو ہوگا کہ جھوٹ ایک ایسی صفت ہے جو صرف انسان کے نفس پر آریض ہوتی ہے تکبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی روح پر تاری ہوتی ہے یعنی دنیا میں تکبر نہ دکھے گا مگر متکبر دکھے گا دنیا میں جھوٹ نہیں دکھے گا مگر جھوٹا دکھے گا دنیا میں غیبت نہ دکھے گی لیکن غیبت کرنے والا دکھے گا یہ سارے صفات وہ ہیں جو انسان پر آریض ہوتے ہیں انسان پر تاری ہوتے ہیں اسی کے مقابلے میں تہارت بھی نہیں دکھتی اسی کے مقابلے میں صداقت بھی نہیں دکھتی اسی کے مقابلے میں توازو بھی نہیں دکھتی وہ بھی نفس انسانی پر آتے ہیں یہاں تک بات واضح ہو گئی اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ کہہ سکتا ہے جھوٹا کہ آج میں اپنے آپ سے جھوٹ کو گھر میں رکھ کے آیا ہوں کہہ سکتے ہیں آپ کسی کے لئے میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تکبر کو میں گھر میں رکھ کے آیا ہوں ایک گھنٹے کے لئے بعد میں جاؤں گا لے لوں گا گھر سے ممکن ہے کہا نہیں کہا پھر کیا ہے کہا یا تو تکبر ہم سے دور ہوگا یا رہے گا اپنے آپ سے وقتی ہٹا نہیں سکتے میرے حزیز واری بات زائنہ وقتی طور سے ہٹا نہیں سکتے تکبر کو وقتی طور سے ہٹا نہیں سکتے غیبت کو وقتی طور سے یا تو صفت کو نکال دے اس کی جگہ دوسری صفت لائے یا پھر وہ ہمارے ساتھ ہے یعنی جہاں جہاں جھوٹا جائے گا وہاں وہاں جھوٹ جائے گا پیچھا نہ چھوڑے گا جب تک نفس سے نکال نہ دیا جائے جہاں جہاں متکبر جائے گا وہاں وہاں تکبر جائے گا اب مجھے کہنے دیں قرآن نے کیا گا اہلِ بائید ہر طرح کا رشت تم سے دور ہے اب ہم خود پہچال لیں کہ اہلِ بائید سے قریب ہیں یا دور ہیں اگر ہم متکبر ہیں تو تکبر اہلِ بائید سے دور ہے جب تکبر دور ہے تو متکبر بھی دور ہے ایک سلاوات پودے محمد اور آل اگر ہم اہلِ بائید سے اپنے آپ کو قریب محسوس کریں گے کب جب وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں جو اہلِ بائید میں ہیں اور آپ نمازِ عید کے قنوط میں کیا کہتے ہیں ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوئن اخرجت منہ محمد و آل محمد پروردگار ان سارے خیر ہمیں داخل کر دے جس میں اہلِ بیت داخل تھے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں نکال دے جس سے اہلِ بیت نکلے ہوئے تھے دور تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعا غلط ہے کچھ زیادہ سمجھدار ہوتے لوگ تو مشکل یہی پیدا ہوتی انہیں کہا یہ دعا غلط ہے خیریت کیا ہوا کہ ہم ان خیر میں داخلی نہیں ہو سکتے جس میں اہلِ بیت داخل ہیں یہ بیچارہ خیر میں داخلی کا مطلبی نہیں سمجھنا کیا ہوا ہم یہ نہیں کہہ رہے دعا میں کہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں اہلِ بیت ہیں یہ نہیں یہ دعا میں اس خیر میں داخل کر یعنی اگر صداقت خیر ہے اور اہلِ بیت خیر میں داخل ہے یعنی سچے ہیں تو ہمیں بھی سچا بنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسا بنا دے جیسے اہلِ بیت ہیں ویسا تو بنی نہیں سکتے لیکن کم از کم نفس کا ڈائریکشن تو ادھری ہو جدہ اہلِ بیت کا موجود ہے ایک صلاحات بودے محمد اور آلِ محمد سارے خیر اہلِ بیت میں ہمیں خیر کی طرف ہونا چاہیے بلاخر میں ارز کر رہا تھا کہ ساری مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے دور اور ان مجالس میں یہ ولادات و شہادات ایک بہانہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلِ بیت سے قریب کریں میرے عزیز یہ مسائل بقول فارسی کے شوخی بردار نہیں ہے یہ مسائل کوئی قصہ کہانی نہیں ہے اگر ہم نے یہ کر لیا تو کامیاب ہے ورنہ کل یقیناً ناکام ہے سوائے کفی افسوس ملنے کے کچھ پتا نہیں ہے کون دنیا سے کب چلا جائے معلوم نہیں ہے ملیس پڑھنے کا اعلان ہوتا ہے کہ فلا دن ملیس پڑھیں گے اس سے پہلے ان کے لیے ملیس پڑھ دی جاتی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہے یہ یہ موت ہے لہٰذا ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا اس کے لیے بلاخر جو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ مجال اس بہانہ ہے کہ اپنے آپ کو قریب لے آئیں بس آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں امام کا غم منانے کے لیے امام کی سیرت دو لفظ جلدی سیرز کروں گا بات تمام امام کی سیرت ایک مرحلہ پیچھے جاؤں امام کی سیرت کا آخری دور کب ہے آپ بیان کریں گے سن دو سو ساٹھ ہجری بس نا اس کے بعد سیرت ظاہراً ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی دو سو ساٹھ میں گیارمے امام کی شہادت ہے ہمارا آخری امام ولادت سے ہی غیبت میں ہے کسی نے دیکھا نہیں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے پہلی بار لوگوں نے تب دیکھا جب باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے باہر آئے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ بچہ ہے بھی کے نہیں اسی لئے چچا نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے کہتاً خدای قسم میں نے پہلی بار دیکھا ہے جب آ کر کہ داون پکڑ چچا ہڑیے میں اپنے باپ کی جنباب کے جنازے پر نماز پڑھنے کا زیادہ حقدار ہوں لوگوں نے پوچھا ہے بچہ کون ہے کہ پتا نہیں واللہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے دیکھ رہے ہیں آپ غیبتِ کبرہ اس سے پہلے غیبتِ سغرہ کا زمانہ رہا تین سو انتیس ہجری میں غیبتِ سغرہ کبرہ شروع ہو گئی کہ کوئی بھی نہیں جانتا امام کے بارے میں سیرت کا دور دو سو ساٹھ ہجری قرآنِ مجید کہہ رہا وَلَّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہِ عامل ہے یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے پیغمبر کے سامنے رہنے والوں سے جی نہیں ہم سے آپ سے ہمارے بعد آنے والوں سے آج بھی کہہ رہا ہے غور سے سنیے گا جو بات عرض کر رہا ہو چاہید ایک فکری مطلب ہو جب پہنچ جائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہِ عامل ہے پیغمبر دنیا سے کب تشریف لے گئے سن گیارہ ہجری آج کیا ہے چودہ سو چالیس ہجری یعنی چودہ صدیان گزر گئی ہیں پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے والے لوگ دو سو ساٹھ ہجری تک رہے کہ جو سارے کے سارے پیغمبر کی ہی سیرت کو بیان کر رہے تھے مانی کیا ہے پیغمبر کی وہ اجمالی سیرت اس کو تفصیل سے بیان کیا بعد میں آنے والے عیمہ تاہرین نے میں نے ایام فاطمیہ کی مجلس میں اس پر اشارہ کیا تھا آنے والوں نے بیان کیا پیغمبر کی سیرت کو آج اگر ہم دنیا کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو ایمہ تاہرین کی سیرت میں دیکھیں چونکہ ایمہ تاہرین کی سیرت میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا گیا جتنے مسئلے بھی ہمارے سامنے آنکھ پیش ہو رہے ہیں ان سارے مسائل کا حل اگر ایمہ کی سیرت میں نہ ہو تو قرآن کی اس آیت کے معنی نہیں نکلیں گے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ پیغمبر کی سیرت تمہارے لئے نمون عملیں مانی نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمہ تاہرین نے سب کچھ بیان کر دیا دو سو سانٹھ ہجری تک سارے مسائل بیان ہو گئے آج ہماری کوتا نظری ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل ایمہ کی سیرت سے لے نہ سکے لہٰذا وہ افراد تھے یہ لوگ جنہوں نے قیامت تو کھونے والے ہر مسئلے کا جواب اپنی سیرت میں دیا ہے اے صلاوات پر محمد اور عالم یہ جملہ میں نے اس لئے کہا کہ اگلا جملہ آپ کے سامنے کہہ سکوں امام کی سیرت اگر لینا ہو کیسے لیں گے کہ دو باتوں بغور کریں بس دو باتوں بغور کریں امام کی سیرت میں ایک امام نے کیا کیا دو امام نے کیا کہا اگر یہ دو باتیں ہم غور کر لیں کسی بھی امام کے سلسلے میں مسئلہ ان امام رضا کی ملیز برپا ہیں انہی دو باتوں بغور کریں آج امام کا روز شہادت تھا انہی دو باتوں بغور کریں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کہا یا ہمارے تمام مسائل کا حل ان کے کیا کیا میں موجود ہوگا یا ان کے کیا کہا میں موجود ہوگا چونکہ میں نے جملہ پہلی تقریر میں کہا تھا الہباد میں کہ ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ محدود زمانے کے لیے نہیں کیا انہوں نے جو کہا ہے وہ محدود زمانے کے لیے نہیں کہا ان کا کیا ہوا بھی لا محدود ان کا کہا ہوا بھی لا محدود زمانہ کتنا ہی آگے بہتا چلا جائے ان کا کہا ہوا زمانے سے ہمیشہ آگے نظر آئے گا زمانے کے پیچھے نظر نہیں آئے گا ایک صلاوات و دے محمد اور عالم بس عزیزو یہاں تک میں آگیا اور میں اس حدیث کے بارے میں دو تین لفظیں کہوں گا باقی انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا خدا اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے توجہ کر رہے ہیں جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ سوال برنگیز ہے جو اللہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کا عمر زندہ کرتا ہے یعنی کیا مطلب نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں امرنا رحم اللہ عبدا احیا امرنا جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ایسا انسان مرحوم ہے قابل رحم ہے من جانب اللہ کیا ان کا عمر مر گیا ہے جسے زندہ کرنا ہے عجیب ہے واقعا یعنی مجبوری ہے کہے کیسے انسان فوراں سوال کیا کیفہ یو ہی امرکم آپ کے عمر کو کیسے زندہ کرے تو آپ نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس ہمارے علوم کو سیکھے اور جا کے لوگوں کو سکھائے عجیب بات ہے میرے عزیزوں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو حوضہ علمیہ میں طالب پڑھ رہے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے جی نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ تمام خطابات اعیمہ کے پہلے مخاطب حوضہ میں پڑھنے والے طلاب ہیں یہ بالکل درست ہے یہاں طلاب بھی علماء تشریف فرما ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں تمام احادیث معصومین کے پہلے مخاطب خود حوضہ میں پڑھنے والے طلاب اور علماء ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ عوام الناس مجھ جیسے عوام الناس اس خطاب سے مستثنہ ہے جی نہیں ہر ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے علوم کو سیکھیں اور جا کے لوگوں کو سکھائیں کل بھی میں نے یہ بات کہی دیا آج تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں لفظوں بغور کیجئے کتنے عنوان ہیں جو آتے ہیں کبھی ناس کہا جاتا ہے کبھی مسلم کہا جاتا ہے کبھی مومن کہا جاتا ہے کبھی متقی کہا جاتا ہے کبھی عبد کہا جاتا ہے سارے القاب ہیں جو ہمارے لئے ہیں لیکن امام نے دو لفظیں استعمال کی ہیں ایک عبد اور ایک ناس ناس سے مراد ہے عام انسان پوری کائنات کے وہ مومن ہو یا نہ ہو وہ مسلم ہو یا نہ ہو وہ اچھا ہو یا نہ ہو سب ناس میں ہے یا نہیں ہے آج ہمارے آفس کا ہر انسان انسانوں میں داخل ہی کم از کم ظاہران ناس کی فیرس میں تو آتا ہی ہمارا اسکول نے پڑھنے والا ہمارا ہر ساتھ ہی ناس کی فیرس میں تو آتا ہی ہے یا نہیں آتا ہمارے لئے کہا عبد عجب ہے رحم اللہ عبد اب جب اپنے سے منصوب لوگوں کی تعریف کی تو کہا عبد یعنی جو ہمارے علوم کو سیکھے وہ بندہ ہے جس کو سکھائے وہ ناس ہے کاش بات واضح ہو جائے جو علوم کو سیکھ رہا ہے وہ بندہ ہوگا جس کو سکھا رہا ہے وہ عوام ناس میں سے ہوگا یعنی اگر علوم کو سیکھنا ہے تو پہلے بندے بنو ایک صلاوات بنیں محمد اور عالم یہاں علماء تشریف فرما ہیں چھوٹا مو بڑی بات نہ ہو جائے جناب امام صادق علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کے پاس دو لفظوں میں جلدی سنیے جملہ مطرزہ ہے ایک شخص آیا کہ کیا ہے کہ میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں یہ ہمارے لئے بھی ہے طالب علم کے حیث آپ کے لئے بھی ہے ایک کام آدمی ہے امام کے پاس آیا کہ آپ سے علم لینا چاہتا ہوں امام نے کہا جاؤ جہاں جاتے تھے وہیں جاؤ ہمارے پاس کچھ اذکار اور اوراد ہیں ہم کو مشغول نہ کرو اسی میں رہنے دعا میں واپس کر دیا اب سوچی آپ کیا گزرے گی انسان پر اس کو امام اپنے در سے خالی واپس کر دے لیکن امام کون ہوتا ہے حادی حادی کا کام ہے ہدایت کرنا امام از ایکوال ٹو حادی بلکہ حادی بھی نہیں امام از ایکوال ٹو ہدایت امام خود مکمل ہدایت ہے تو واپس کر رہے ہیں کیوں آپ تو حادی ہیں ہم نے امام بنایا جو ہمارے امر اسے ہدایت کرتے پھر خالی کیوں واپس کر رہے ہیں امام عجب نیعواز تم دیکھ رہے ہو کہ ہم خالی واپس کر رہے ہیں یہ واپس کرنا ہی تو ہدایت ہے کبھی کچھ چیزوں کا دینا ہدایت ہے کبھی کچھ چیزوں کا نہ دینا ہدایت ہے واپس کر دیا مجھے واقعہ نہیں پڑھنا لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے مقصد کے تحت چلا گیا گھر جا کر کے لیٹ کے سوچ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر امتحان ہے اگر ہمیں امام سے کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرتے ہیں ایک حاجت لے کر یہاں سے کربلا تک چلے گئے واپس آئے حاجت نہیں ملی اب کیا ہے یہ امتحان کی قیفیت ہے کتنوں کہتے سنا ہے کربلا گئے نجف گئے کہاں گئے حاجت ہی پوری نہیں ہوتی یعنی کیا شکایت کر رہا ہے کس کی شکایت امام کی آپ میں بھی ممکن اس طرح کے افراد موجود ہوں امام کی شکایت جنہوں نے جملے سنے ہوں ہم فلا جگہ فلا فلا دمام چلے گئے لیکن ہم یہ حاجت نہیں پوری ہو رہی یعنی شکایت کر رہا ایک طرح سے وہ شخص اسی مرحلے پر ہے امام کے در سے واپس ہوا ہے جا کر کے لیٹا سوچ رہا ہے دل میں کیا قیفیت آئی تبجہ کیجئے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہوتی اگر ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہوتی تو جعفر ابن محمد ہمیں کبھی واپس نہ کرتے امام صادق نہیں کہہ رہا چونکہ امام نہیں مانتا ابھی صرف ایک عالم کی حیثیہ سے گیا ہے کہ لیکن اتنا سمجھ رہا تھا اگر ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہوتی تو کبھی ہم کو امام خالی ہم کو جعفر ابن محمد خالی ہاتھ واپس نہ کرتے اگر کوئی حاجت نہیں مل رہی تو ادھر مل کے نہ دیکھو ادھر دیکھو اگر کوئی کمی نہ ہوتی تو کبھی وہ خالی ہاتھ واپس نہ کرتے سلام دے محمد اور اگر کوئی کمی نہ ہوتی تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ کرتے کمی ادھر ہے قطع رحم کیے ہوئے ہیں رزق دعا کروارے ماباپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں سکون چاہے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر دیکھو کمی ہے بہرحال اس کے بیان کا موقع نہیں ہے سوچا اس نے کچھ دیر تک رہا اس مرحلے کو پا لیا جہاں کمی تھی جہاں سے علم لینے جا رہا تھا جانا چھوڑ دیا شاید یہی چاہے رہے ہوں کہ ایک وقت میں دو ناؤ پا پیر نہیں رکھ سکتے اس سے زیادہ واضح نہ کہ پاؤں گا انشاءاللہ پھر کبھی جانا چھوڑ دیا لیٹا رہا گھر میں سوائے واجب نمازوں کے نکلتا ہی نہیں باہر عنوان بسری نام اس انسان کا عنوان حدیث معروف علم کچھ دن کے بعد جب برداشت نہ کر سکا تو گھر سے باہر نکلا پیغمبر کی مسجد میں آیا اور آنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی ہاتھوں کے بلند کیا پروردگار جعفر ابن محمد کے دل کو ہمارے لئے نرم کر دے پھر امام کے دروازے پر آیا خادم سے کہا کا امام نماز مشغول ہے کھلا رہا کچھ دیر کے بعد امام نے بلایا گفتگو ہوئی علم دیا یعنی کس لیے واپس کیا تھا کہ وہ مرحلہ پورا ہو جائے کہ جہاں جا رہے تھے جانا چھوڑ دو اب وہاں جو امام نے کہا اس کو بس عرص کرنا چاہتا ہوں امام ہے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے طلاب سے کہہ رہا ہوں علم سیکھنے کا نام نہیں ہے علم نور علم نور ہے خدا جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کی روح پر ڈال دیتا ہے یہ علم کاش وقت ہو اور میں علماء کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے جو ایسے علماء گزرے ہیں لیکن بارا وقت میں گنجائش نہیں ہے اب امام نے جملہ کہا اگر تم نے علم کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر حقیقتیں عبودیت کو پیدا کرو پہچانا آپ نے سب سے پہلے حقیقتیں عبودیت خدا ایسے بندے پر رحم کرے اہیام رنہ جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کیسے زندہ کرے کا علوم کو سیکھے اللہ رے دادا اور پوتے کے کلام کی ہما ہنگی وہاں بھی یہ کہا اگر علم چاہتے ہو تو بندے بنو یہاں بھی امام نے کہا جب بندے ہوگے تو وَيُعَلِّ مُحَنَّاس پھر اس کے بعد جا کے لوگوں کو سکھاؤ بس میرے عزیزو کیسے سکھائیں کوئی سکول کھولیں لسروں کے لیے کہ ضروری نہیں ہے امام کی روزانہ ایک حدیث دیکھیں یاد کریں اپنے آفیس میں گئے جا کر کہ وہ حدیث بیان کی بغیر یہ کہے ہوئے کہ یہ کس کی حدیث ہے کس کا قول ہے وہ بات کہی سامنے والے نے پوچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہاں سے لائے کہ یہ ہمارے فلا امام کا قول ہے یہ اہیاء امر امام ہے ایک سلوات پھولے نا محمد اور آل محمد امام کے قول اپنے بچوں کو یاد کر آئیں بچے جا کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہیں اسی طرح سے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی اور بس میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں باقی انشاءاللہ پھر کبھی امام نے فرمایا لَوْ عَلِ مَنَّاسُ مَحَاسِنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا یہ بات میں نے پہلی تقریر میں کہی تھی یہاں پھر دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے پھر لفظ ناس آیا ہے اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے ہماری پیروی کریں گے یہاں پر ایک بہت بڑی فکر ہے جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت جلدی سے وقت میں گنجائش نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو راہ راست پر لائیں بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو لوگ یہ سوچتا ہے ہم کہاں کر سکتے ہیں وہ سوچتا ہے مطلب یہ پورا ہندوستان کو شیعہ کر دیا جائے یہ کہاں سے آیا سر یہ مقصد نہیں ہے نہ کسی امام کا مقصد ہے نہ خدا کا مقصد ہے اگر خدا یہ چاہ لیتا تو دنیا میں کوئی اہلِ بیعت سے دور رہ سکتا تھا سوال ہی نہیں اگر خدا چاہ لیتا تو کیا کوئی انسان کافر رہ سکتا تھا مشرق رہ سکتا تھا سوال ہی نہیں نہیں خدا نے بھی یہ نہیں چاہا تو ہم کیوں چاہیں ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کسی کو راہِ راز پر لے آئیں یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے امام کا پیغام پہنچا دے ایک صلاوات پڑھیں محمد اور آلِ محمد اگر ہم نے پیغام کو پہنچا دیا ہم کامیاب ہیں اس کے بعد وہ جانے اس کا مقدر جانے ہمارا کام ہے امام کا پیغام پہنچانا رحم اللہ عبدالعہیہ امرنا جو ہمارے عمر کا احیاء کرے اب یہاں پر بہت سے چیزیں ہیں لیکن رک رہا ہوں اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباہ کریں گے بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں آج دنیا اور آج نہیں ہمیشہ دنیا میں ایک پرسنٹ سے زیادہ اہلِ بیت کے دشمن نہیں رہے شاید آپ کو تاجیب ہو رہا ہے سن کر کے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ سے زیادہ لوگ دنیا میں اہلِ بیت کے دشمن نہیں تھے نہ تھے نہ ہائیں نہ ہوں گے چونکہ اگر ایسا ہو جائے تو اہلِ بیت کی آنے کا مقصدی ختم ہو جائے گا پوری دنیا میں آپ دیکھیں حجاج کا زمانہ ہمارے سامنے ہے منصور دوانیخی کا زمانہ ہمارے سامنے ہے متوقع کا دور ہمارے سامنے ہے آج کے بدلتے ہوئے حالات ہمارے سامنے ہیں لیکن میں تمام حالات کی روشنی میں ذمہ داری سے کہنا ہوں ایک پرسنٹ سے زیادہ لوگ پوری کائنات میں اہلِ بیت کے دشمن نہیں اہلِ بیت سے غافل ہونا اور ہے اہلِ بیت کا دشمن ہونا اور ہے لوگ جس سے جاہل ہیں اس کے دشمن ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے دیکھیں دوستی اور دشمنی دونوں متفرع ہیں معرفت پر کہ پہچانے گا تو یا دوست بنے گا یا دشمن بنے گا اب میں سب سے بڑا ایک دشمن آپ کے سامنے بہت بڑا دشمن پیش کر رہا ہوں آپ نے ہزاروں بار اس کو سنا ہے اس پر غور کریں اور اسی جگہ سے بات آخری منزل پر ایک شخص آیا شام سے شام وہ جگہ ہے تھی کہ جب مولا کائنات مسجد میں شہید کیے گئے تو لوگوں نے تاجب سے پوچھا علی مسجد میں کیا مطلب کہ علی نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر یہ فکر کتنی پرانی ہے کہ علی بن ابی طالب کا مسجد سے تعلق نہیں ہے یہ شام میں پیدا ہوئی تھی فکر میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے یعنی ایسا ماحول بنایا تھا معبیہ ملعون نے کہ شام میں لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ ایسا علی کا نماز سے کیا تعلق اور یہ پروردگار کال اپنا انتظام تھا کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں شہید ہو تاکہ یہ خبر پہنچے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے ایسی جگہ ہے شام وہاں سے ایک شخص آیا مولا کائنات کی شہادت کے بعد مدینہ آیا مدینہ میں اس نے دیکھا کہ خوبصورت جوان مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہے سر جھکائے ہوئے نظر نیچی پوچھا یہ کون ہے کہ یہ حسن ابن علی ہیں لوگوں نے بتایا جلدی جلدی آیا امام حسن کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے بعد میں آپ سے کیا عرض کروں ممبر کا عدب ہے اور کہنی سکتا ہوں جو اس کے موں میں آیا وہ اس نے امام حسن کے لیے اور ان کے بابا کے لیے کہا سب وہ شتم یعنی برا بھلا کہہ رہا ہے اب اس سے زیادہ کی لفظیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں لوگوں نے کچھ کرنا چاہے امام حسن نے کہا رکو لوگوں کو رکا وہ شخص اپنی بات کہتا رہا چپ چاپ کھڑے اس کی بات کو سنتے رہے جب کہہ چکا یعنی کہوں کہ خالی ہو گیا جو فیڈ کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تو امام حسن نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے کسی بات کا جواب نہیں دیا کوئی منطقی دلیل پیش نہیں کی کوئی لوجیکل رییکشن نہیں کیا امام نے جیسے کچھ کہا ہی نہیں اس نے ٹوٹلی اگنور ہے اس کی ساری باتیں مکمل طور سے نظر انداز کیا امام نے اور کہا تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے اگر تو مجھ سے رہنے کے لیے مگان مانگتا تو میں تجھے دیتا اگر تو مجھ سے کھانے کے لیے غزہ چاہے تو میں دوں گا اگر تو تیرے پاس زادے راہ ختم ہو گیا ہو تو میں زادے راہ دوں عجب کیا وہ کہہ رہا ہے کیا یہ کہہ رہے ہیں اب کہو کہنے والوں کہ دشمنوں سے کیسے قریب ہوا جاتا ہے لائے دنیا اس سوال کا جواب آئے کہیں سامنے آ کر کہ امام حسن نے یہ کام صحیح کیا یا غلط کیا ہائے کسی موں میں زبان چپ چاپ وہ دیکھتا رہا وہاں اپنی بات کرتے رہے جب کہ چکا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑا فردند رسول ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا عجب دیکھ رہے ہیں ہم سے تو کچھ اور بتایا گیا تھا آ کر کے قدموں کو تھام لیا کہتا آج سے پہلے مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا اور آج کے بعد مجھ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے اس کو کس چیز نے بدلا منطقی دلیلوں نے جی نہیں کس چیز نے بدلا لوجیکل ریاکشن نے جی نہیں کس چیز نے بدلا بلکہ مہربان صیرت نے بدلا ایک صلاوات پہا ہے محمد اور آل محمد محمد اور آل محمد دلیل محمد اور آل محمد جی نظر محمد اور آل محمد میں نے کہا کہ ہمارے تمام مسائل کا حال امام کی صیرت میں ہے امام نے یہ کام کیوں کیا تھا تاکہ ہم سیکھیں آپ سیکھیں جب وہ اپنے باپ کے خلاف سن کر کے ایسا رد عمل کر رہے ہیں ایک انسان کی ہدایت کے لیے تو ہم ان سے زیادہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں مولا کائنات کو ہم ان سے زیادہ تو محسوس کرنے والے نہیں ہیں مولا کائنات کو ایک انسان کی ہدایت کے لیے اب آپ نے پہشانا جب تک غافل تھا تو دشمن تھا جب غافل تھا تو دشمن تھا جب معرفت آئی تو دوست بن گیا کل انہوں نے معرفت پیدا کر کے دوست بنایا تھا آج ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی معرفت دے کہ دنیا کو دوست بنا لے ایک سلاوات پودے محمد لو علم الناس و محاسنا کلامنا لتبعونا اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے ہماری مشکل یہ ہے کہ نہ ہم نے خود امام کو پہچانا ہے اور نہ دنیا کے سامنے امام کو پیش کیا ہے ابھی تک میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے امام کون ہے کیا ہے ابھی ہم نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا اور جس تک بات پہنچ گئی ہے وہ امام سے دور رہ نہیں سکا ایک نہیں کتنی مثالیں موجود ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے مثال کو بیان کرنے کا بس انہیں وقت تمام ہو گیا بس ہی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے بس پہلے اپنے اندر زندہ کرے یہ ہماری ذمہ داری ہے جب تک ہمارا دل خود مردہ ہے ہم دوسرے کے دل کو زندہ نہیں کر سکتے پہلے ہم اپنے اندر عمر امام کو زندہ کریں کتنا ہے امام کا عمر ہمارے اندر امام نے کہا یہ نہ کرو ہم کرتے ہیں امام نے کہا یہ کرو ہم نہیں کرتے اس کے معنی کیا ہے یہ مر گیا عمر امام ہمارے دل میں وہ نہیں مرے گا ہمارا دل مردہ ہو جائے گا صالفہ بے صالفہ بے انتفائی موضوع ہے ہمارا دل مردہ ہو جائے گا اگر ہم امام سے دور ہوتے چلے گئے پہلے اپنے آپ میں امام کے عمر کو زندہ کریں پھر اپنے گھر میں عمر امام کو زندہ کریں پھر اپنے معاشرے میں امام کے عمر کو زندہ کریں اپنی سوسائٹی میں امام کے عمر کو زندہ کریں اور اسی طریقے سے یہ دائرہ بہتا چلا جائے گا اور ہر دن کوئی نہ کوئی امام کی فوج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اے سلاوات پہن دے محمد اور عالمان یہ امام کی صیرت ہے یہ امام کا کہنا ہے ہمارے اور آپ کے لئے میرے عزیزو انقلاب پیدا کرتی ہے امام کی صیرت بدل دیتی ہے ضمیروں کو امام کی صیرت وہ اپنی چال چل رہا تھا کہ نماز عید پڑھانے کے لئے ان کو بھیج دو کہ میں اگر جاؤں گا تو ویسے ہی جاؤں گا جیسے میرے جد جاتے تھے وہ سمجھ رہا تھا یہ شاہانہ تھاٹ سے چلیں گے تو ہم بعد میں پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھا کتنا ورک ہے ان کی صیرت میں اور رسول کی صیرت میں اسے کیا معلوم کہ ڈیر سدی کے بعد آیا ہے لیکن صیرت میں اختلاف نہیں ہے نکلے ننگے پیر نکلے مجمع میں ذکر کہتے ہوئے نکلے انقلاب آگیا مجمع کے اندر کسی سے کچھ کہنے ہی رہے ہیں صرف سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں ہیں جو امام کی آ رہی ہیں درو دیوار سے آوازیں گونج رہی ہیں عمر امام ہے میرے عزیزو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے اسی لیے ہر در پہ جاتے ہیں سوائے امام کے یہ اگر ارادہ کر لیں تو کائنات توہبالہ ہو جائیں امام کازم کی شہادت کے بعد امام رضا نے اپنی امامت کا اظہار کر دیا حارون رشید جیسا دشمن اور اس کے سامنے مدینے میں امامت کا اظہار کر دیا ایک شخص نے کہا مولا ابھی حارون کی تلوار سے باپ کا لہوٹا پک رہا ہے حارون وہ شخص ہے جس نے امام کو سات چار سال سات سال چودہ سال تک کی قید دی ہے امام کازم کو ایسا سنگین دشمن لیکن امام نے مدینے میں اعلان کر دیا امامت کا علیل اعلان کہا میں امام ہوں یہ امامت اور یہ رہبری ہمارا حق ہے لوگوں نے کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ اس حالت میں امام نے کہا سنو سنو میرے جد نے ایک جملہ کہا تھا اسی جملے سے مجھے تقویت ملی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں عجب امام کا ارادہ ہے کیا کہا تھا جد نے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے سر سے ابو جہل ایک بال بھی توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا مجھے رسول نہ کہنا اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر میرے سر سے حارون ایک بال توڑ لے تو مجھا امام نہ کہنا میرے عزیزوں ان حقائق کی پشت پر جو راز پوشیدہ ہیں اس کے بیان کا موقع نہیں ہے حارون الرشید جیسا انسان جس نے باپ کو قتل کیا کہنے ہیں اگر میرے سر سے ایک بال توڑ لے تو مجھے امام نہ کہنا کیا ہے اس کا مطلب کونسا ارادہ پوشیدہ ہے اس کے پیچھے یہ عظیم موضوعات ہے علم کلام کے کہ جس پر باقادہ بحثے ہونی چاہیے لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کرتے ہمارے بچے اسے سن نہیں پاتے حارون رشید نے رات میں امام کو بلایا اور آنے والے نے کہا مولا خیریت نہیں لگ رہی ہے کہ پریشان نہیں ہو کچھ نہیں کر پائے گا اچھا امام داخل ہوئے حارون غصے میں ہے لیکن امام کے لب ہل رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں زیر لب جیسے جیسے قریب ہوتے گئے حارون کا غصہ ختم ہوتا گیا قریب آئے تو حارون نے کہا مولا مولا میں نے آپ کو بلایا ہے کہ ایک لاکھ دینار آپ کو دے دوں کہ آپ اپنے چاہنے والوں پر صرف کریں لے لیا امام نے لے کر کے چل دیئے جب چلے تو حارون پیچھے پیچھے کہتا ہوا چلا کہ میں نے کچھ اور ارادہ کیا تھا خدا نے کوئی اور ارادہ کیا تھا دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ ارادہ الہی کے مظہر ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں وہی تو خدا ارادہ کرتا ہے ایک سلاوات بلے محمد اور عالمان کیا ہے یہ کبھی ایسا ارادہ کرتے ہیں کہ ہارون جیسا انسان کچھ نہ کر سکے اور کبھی اپنے ہاتھ سے انگور اٹھا کے کھا لیتے ہیں کیسے ان راز کو حل کیا جائے یہ علم قلام کے اسرار ہیں کہ جن پر بقعدہ بحثیں ہوں تاکہ واضح ہو بچوں کے نزدیک کہ مقصد کیا ہے کوئی ڈرامیٹک شخصیات پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے دنیا کی یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں حقیقت خلق ہوئی ہے یہ ان کے گفتگو ہے کیا ہے راز اس کے پیچھے بہرحال کبھی اگر وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا انہی تقاریر میں آپ کے سامنے ایسے چیزوں کے پیچھے راز کیا پایا جاتا ہے بہرحال امام کو مامون ملعون نے مدینے سے خوراسان بولایا اتنی بڑی چال چلی گئی ہے جو اس سے پہلے کبھی اہل بیت کے ساتھ نہیں چلی گئی نہایت خطرناک چونکہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہی تھا مولا اے کاناد نے کہا تسابعہم علمہم ان کا ساتھ ماں جو ہوگا بنی عباس کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا یہی تھا مامون رشید اس کے زمانے میں بہت سے مناظرات ہوئے میں ارز نہیں کر سکا جو امام سے مناظرات ہوئے ہیں مختلف مذاہب فکر سے اور آخر میں اس نے بلایا تھا کہ ان کو اپنی چال میں زیر کر کے حکومت میں ملوث کر کے آج آپ دیکھتے ہیں اچھا خاصا انسان اگر چل رہا ہو اس کو سیاست میں ڈال دیا کچھ دن میں تباہ ہو جاتا ہے آج تو آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز پولٹکس میں لگا اور برباد ہوا بہت کم ایسے لوگ ہیں اللہ والے جو وہاں پر جا کر اپنے آپ کو بچا لیں اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ ان کو پولٹکس میں لے آئیں گے کچھ دن میں خراب ہو جائیں گے اسے کیا معلوم کہ یہ ارادہ الہی کے مظہر ہیں امام نے میں نے سالے گزشتہ عرص کیا تھا چاہی رہا تھا اس سال بھی کچھ باتیں کہوں گا لیکن نہیں پہنچ پایا امام نے وہ رد عمل کیا کہ معمون اپنی چال میں خود پھس گیا اور جو سوچ رہا تھا اس کا بلکل برقس اثر ہوا آخر میں مجبور ہوا کہ شمع امامت کو گل کر دیا جائے وہی کام جو ان کے آباؤ اجداد کرتے چلے آئے تھے امام نے اباسلت سے کہا اباسلت کل معمون مجھے بلائے گا اور میں اس کے پاس جاؤں گا جب دربار سے واپس آؤں اگر میرے سر پر کوئی کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اباسل نے جملہ سنا تو تاجب ہوا یہ کیا ہوا لیکن رو بے امامت ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ دوسرے دن میں نے دیکھا امام صبح کو اپنے تاقیبات سے فارغ ہونے کے بعد تیار ہو کر کے بیٹھے اس لباس میں کہ جس لباس میں گھر سے باہر جاتے تھے آمادہ ہیں ایسا لگ رہا جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ کیا راز ہے یہ تو نہیں کہہ پاؤں گا کچھ دیر میں دقلواب ہوا قاسد آیا چلیے مامون نے آپ کو بلایا ہے اٹھے اب مجھے نہیں پتا کہ بسم اللہ کہ کے اٹھے یا انہا للاہ کہ کے اٹھے قاسد کے ساتھ ساتھ چلے اب اسل بھی ساتھ ساتھ ہیں اب اسل کہتے ہیں میں نے دیکھا میں کچھ دور پہ ٹھہر گیا میں نے دیکھا مامون بیٹھا تھا اس کے سامنے پھلوں کا ایک طبق رکھا تھا ایک انگور کا خوشہ اٹھائے ہوئے اس میں سے خود کھا رہا تھا جیسے اس نے امام کو دیکھا تو کھڑا ہوا احترام کیا امام کی پیشانی کا بوسہ دیا اپنے برابر میں بٹھایا اور وہ انگور امام کے سامنے پیش کیے مولا یہ بڑے فلا جگہ سے آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے انگور ہیں امام نے کہا جنت کی انگور اس سے اچھے ہیں مجھے اس سے معاف رکھ اس نے اسرار کیا امام نے انکار کیا اور وہ مرحلہ آیا کہ جہاں پر دو راستے ہیں یا انگور کھا کے جان دے دے یا دشمن آ کے جان لے لے امام نے اس چیز کو ترجیح دی مسائب ہے بنہ میں عرض کرتا تحلیل امام نے اس کو ترجیح دی جب اس نے مجبور کیا تو امام نے تین دانے انگور اٹھا کر کہے کچھ دیر میں فوراں کھاتے ہی بدن پر اثر ہوا اور امام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چلنے لگے تو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں تو امام نے کہا الہی سو وجہ تنی جہاں تو نے بھیجا ہے وہی ہاں میرے عزیزو آؤ اپنے امام سے کہیں مولا ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کہاں ہیں فرزند رسول اپنے جت کی قبر پہ بیٹھے ہوئے مشہد میں رو رہے ہیں یا کسی مجلس پہ پرسا لے رہے ہیں اے مولا یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے لے کر کہ سہنے خانہ میں ایک بچہ وارد ہوا آپ جانتے ہیں امام کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی سوائے امام محمد تقی کے ایک سو پنچانوے ہجری کی محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے اور دو سو تین میں باپ کی شہادت ہے آٹھ سالہ بچہ مسجد النبی میں بن نماز پر رہے تھے اچانا کا آواز آئی محمد تقی اگر باپ سے ملنا ہے تو خورا سان جاؤ ادھر باپ اپنے بیٹے کی ملاقات کا منتظر ادھر بیٹے اپنے باپ سے ملنے کے لیے بے چائر گھر کے اندر وارد ہوئے اب اصل جلدی سے آگے بڑے سابزادے آپ کون ہیں دروازہ تو بند تھا آپ اندر کیسے آئے کہا بسلد جو خدا مجھے چشم زدن میں مدینے سے یہاں لاسکتا ہے وہ دروازے کے بند ہوتے ہوئے گھر میں لاسکتا ہے کہا آپ کون ہیں کہا نہ حجت اللہ ہم زمین پر بسلد کہا یہ گفتگو ہو رہی تھی امام کے کانوں میں آواز پڑھی جلدی سے اٹھ لیا کیسے پڑھوں عزیزوں میں نے دو باپ کے ملنے کو عجیب و غریب دیکھا ایک یہ بیٹا تھا جو ملنے کے لیے خورا سان آیا مدینے سے ایک وہ باپ تھا جو بیٹے سے ملنے کے لیے خیمے میں آیا میرے اللہ لٹھو تاریخ کے فکریں میں ملا کے کہہ رہا ہوں چونکہ امام رضا نے کہا ہے جب کسی پر رونا آئے تو میرے جد مسلوب حسید پر رونا تاریخ کے فکریں ہیں امام سجاد نے آنکھ کھولی باپ کو اس علم میں دیکھا آپ سن سکیں گے سب سے پہلا سوال کیا کیا میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں خطابت نہ سمجھئے گا جب امام سجاد نے اپنے باپ کو سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تو سب سے پہلا سوال جو امام سجاد نے پوچھا وہ کیا تھا بابا این امی العباس اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے جناب زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا کہ بھائی کیسے خبر دیں گے شہادت کی امام حسین نے کہ عباس نہر کے کنارے سو گئے ایک ایک کو پوچھتے رہے امام کہتے رہے قتلا 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 آخر میں پوچھا امام سجاد بابا میرا بھائی علی اکبر سب کے جواب میں کہا کہ قتل ہو گئے لیکن اس جواب میں نہیں کہا کہ قتل ہو گئے کیوں مجھے نہیں معلوم لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بھائی کا دا کیسا ہوتا ہے یہ ابھی حسین نے برداشت کیا ہے بات کو بدل دیا اور کہا میرے لال کس کو پوچھت رہے ہو بس یہ سمجھ لو اب خیمے میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور دوبارے جلدی سے اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا میرے لال محمد تقی تم آگئے اب اصل کہتے عجیب قیفیت ہے امام کی سینے سے لگائے ہیں لے کر کے حجرے میں آئے لیٹے بیٹا بستر پلیٹا کچھ دیر تک تو میں سنتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اچالک میں نے دیکھا چادر رو ہٹا کہ امام جواز بہر آئے آواز دینا للہ وَإِنَّا الْإِلَيْهِ رَعْجُونَ اب اصل تمہارا امام رخصت ہو گیا ہم یتیم ہو گئے امام نے سر و سینہ پیٹا آواز دی اب اصل تہخانے میں جاؤ تخت رکھا ہے اور پانی رکھا ہے لے کر آواز اصل نے کہا مولا وہاں تخت تو پانی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جاؤ جا کر دیکھا تو تخت بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے اب امام نے کہا اب سر اب تم حجرے سے باہر جاؤ امام کو غسل ہے میرے ساتھ نامری مخلوق ہیں جو میری مدد کریں گی تم حجرے سے جاؤ امام کو امام ہی غسل دیتا تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ آٹھ برس کا بچہ اپنے باپ کو غسل دے رہا ہو پانی کو لے کر آگے غسل مکمل ہوا باہر آئے بس سال جاؤ جاؤ جا کے کفن اور کافور لے کر آؤ تو چونکہ پہلے سن چکے تھے اب نہیں کہا کہ مولا وہاں نہیں ہے جلدی جلدی گئے دیکھا کفن بھی رکھا ہوا ہے کافور بھی لکھا ہوا ہے لے کر کے آئے بیٹے نے باپ کو کفن دیا باپ کو ہنوط کیا پھر تابوت لاؤ خطابت نہیں کر رہا ہوں مقتل کے جملے ہیں اب اصل تابوت لاؤ تابوت بنوا کے ناؤ کا نہیں نہیں تہخانے میں جاؤ رکھا ہے جا کر کے دیکھا تو تابوت رکھا تھا لے کر کے آئے آٹھ برس کے بچے نے باپ کے جنازے کو اٹھا یا تابوت میں رکھا لاغر کے باہر رکھا کھڑے ہوا آواز دی اللہ اکبر باپ پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد کا بس تب دروازہ کھول دو ابھی ارکان دولت آئیں گے لوگ آنا شروع ہوئے خوراستان میں خبر اڑی کہ امام رضا شہید کر دیئے گئے وائی ماما وائی ماما سے شہر گونج نے لگا مامون نے خطرہ محسوس کیا دن میں امام کو نہ دفنایا بلکہ امام کے چچا سے کہلوا دیا یا کر کہ کہو ابھی تدفین نہ ہوگی میرے عزیز تو آئیسی ہی کوئی رات تھی جب خوراستان میں غریب توس قسمہ پرسی میں دفنایا جا رہا تھا اگر آپ دل کو لے جائیں خوراستان اس وقت وہ منظر ہوگا جب امام جواد اپنے باپ کو دفنا رہے تھے امام رضا دفن ہو گئے ملی استمام ہو گئی مقتل خاموش ہو گیا جملہ کہوں گا امام قازم علیہ السلام کثیر الولاد ہیں کئی بیٹے ہیں کئی بیٹیاں ہیں مطلب کیا ہوا یعنی امام رضا کہ کئی بھائی ہیں کئی بہنے ہیں موقع دفن کون پاس میں ایک اکیلہ بیٹا باپ کو دفنہ دیا دفنہ کے مدینے واپس ہوئے میں آواز دوں گا ایک جملہ امام سے اے مولا امام رضا غربت یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے دور شہید ہوئے اے مولا وطن سے دور سہی غسل و کفن ہو دو گیا آقا جنازہ جلتی زمین پہ پڑا تو نہیں رہا امام جواز سے کہوں گا مولا رہے آپ اتنے دور اکیلے باپ کے پاس آئے لیکن فرزند رسول بابا کے جنازے کو تنہا چھوڑ کے تو نہیں گئے ہائے وہ ایک ہی بیٹا تھا جو اپنے باب کے لاشے کو اونٹ کی بلندی سے دیکھ رہا تھا میرا بابا جلتی زمین پر امام جواد مدینہ آئے بھائی بھائی لول پرسا دیا آئے میرا بھائی آئے میرا بھائی بھائی بھائی